اب اٹا گوننا ہوا اور بھی آسان سب کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتیوں جی میں آپ کو شورٹ فیلوکس میں اس دن میں نے آپ کو جو اٹا گوننے کا آسان طریقہ بتائے تھا آپ سب کو بہت ہی اچھا لگا بہت ہی شکریہ ہماری حوصلہ افضائی کیلئے اس ویڈیو کو مدنظر رکھ کر آج میں آپ کے لئے لائیوں پارٹ ٹو یہ ویڈیو میرے ان بھائیوں کے لئے بھی ہے جو ملک سے باہر ہیں اور ان تمام بینوں کے لئے جن کو آٹا گوننا بڑا مشکل لگتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد نہیں لگے گا روٹیاں بنیں گی گول مگول سوفٹ سوفٹ یہاں پر ہم نے لیا ہے آٹا ہسپے ذائقہ ون ٹی سپون اس میں آٹے کے حساب سے ہم نے ایٹ کر دیا جی نمک جی ریگولر نمک آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے آٹے کے اندر ایک ہی جگہ نہ رہ جائے ورنہ آٹا ایک ہی جگہ سے کڑوا ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے اس میں ایٹ کرتے جانا ہے یہ یاد رہے کہ ایک دم آٹے میں آپ نے پانی نہیں ڈالنا ورنہ سارا آٹا پانی پانی ہو جائے گا اور آپ کو اور خوش کاٹا ڈالنا پڑے گا اور ہو جائے گی مشکل اور وہی مشکل ہم آپ کے لئے یہاں پر آسان کرنے کے لئے آئے ہیں تو اس لئے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اس آٹے کو سارے آٹے کو گھیلا کر لینا جیسے جیسے یہ گھیلا ہوتا جائے گا یہ آٹا جمتا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا جائے گا وہاں ہی پر ہو جائے گا ہمارا کام تقریباً فینش کوئی میند نہیں کرنی آپ نے کوئی مشکل نہیں اٹھانی کوئی بس کچھ بھی نہیں کرنا آج آپ کو میں ٹپسی ایسی دے رہی ہوں اور جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے یہ آٹا جو ہے آپ کا تقریباً تقریباً جو آپ اس کو ریسٹ کے لیے بیس سے پچیس منٹ چھوڑیں گی اس کو چھوڑ کے آپ کا آٹا تین منٹ میں جو ہے نا بلکل ریڈی مکھن ملائی جیسا آٹا آپ کو مل جائے گا بنائیں گول گول روٹیاں سوفٹ اور مزے کی اور تعریف لیں پورے گھر سے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آٹا بلکل جوڑ چکا ہے ہم نے اس کو کوئی مکیاں نہیں مارنی بس اس کو ہم نے تھوڑا سا سیٹنگ ملانا ہے یہ سیٹنگ میں آ گیا تو آگے کا جو میں نے اس کے آپ کو بتانا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں ابھی یہاں پر ہم نے اس کو آٹے کو سیٹنگ ملا دی ہے شانک کو بھی بلکل ہم نے صاف کر دی ہے اسی کے ساتھ سائڈوں پر بھی کوئی آٹا نہیں یہاں پر میں بغیر مکی دی کوئی میند کی مشکل کی ہم اس میں اوئل ایڈ کر دیں گے رفائن اول آپ گھر میں کوئی بھی اوئل ایڈ کو کینگوئی ایڈ کر سکتے ہیں کی بھی آپ جو ہے اس میں لگا سکتے ہیں سوفٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے تو یہاں پر ہم اسے دس سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں جب یہ ریسٹ پر ہوگا تو تب ہی آپ کا جو ہے باکمال آٹا جو ہے تیار ہو جائے گا یہ ریسٹ میں نے اس کو دیئے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کا کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دس منٹ دے سکتے ہیں پانچ منٹ بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو سے چار مکھیاں اس کو لگانی ہے وہ بھی اس کا ایک شیپ لانے کے لیے دیکھیں جی شیپ آ گیا آپ کے سامنے میں نے آٹا گوندہ نہیں کوئی محنت نہیں کی کوئی محنت اس کو جو ہے مشکل میں محنت سے نہیں گوندہ بلکل ایزی ہوگی مزے کا آٹا ایک ڈوزہ بن گیا یہ ہم اس میں اس کو ڈال دیں گے اس کو آٹے والے برطن میں دیکھیں کتنا ملائم اوپر نیچے سے اور اس کی روٹیاں بھی ایسی سوفٹ اور مزیدار سی بنے گی تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جو جو چیزیں میں استعمال کرتی ہوں یہ بھی دیکھیں آٹا جو ہے میشہ میں اپنے گھر میں آٹا گوند کے اوپر تھوڑا سا اوئل لگا دیتی ہوں تو آپ بھی لگا دیجیگا اللہ حافظ موسیقی موسیقی